مکہ منتری نے کیا بائیو سینجی پلانٹ کا شلانیاز بورکپر کو کودے سے ملے گی مکتی نگر نگم کے چیف انجینئر سنجد چوہان نے بتایا کہ ایک سال میں کمپنی اس پلانٹ کو تیار کر لے گی اس کے بعد شہر کا کودہ وہاں گرنے لگے گا پھر بائیو سینجی کے علاوہ جیوک خات بنائی جانے لگے گی کمپنی اس بائیو سینجی اور جیوک خات کا بیوہ سائک استعمال کرے گی یعنی اسے بازار میں بیچے گی اور اپنا خرچ مکالے گی مکہ منتری یوگی آدھے تینات نے سہز نوہ کے ستنی میں گیرے کودے سے بائیو کمپریز نیچرول کیس بننے والے پلانٹ کا لکھنو سے ورچول شلانیاز کیا ڈیڑھ سو کروڑ روپے کی لاغت سے بلانٹ کا نرمان ممبئی کی کمپنی ایور انوائیرو ریسورس مینجمنٹ پرائیوٹ لیمٹیٹ کرے گی کام پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ موڈل پر ہوگا ساتھ ہی مکہ منتری نے 35.14 کروڑ روپے کی لاغت والی 94 پریوجناوں کا شلانیاز و لوکارپن بھی کیا مکہ منتری کے شلانیاز کارکرم کا نگر نگم کے سدن ہال میں سیدھا پرسارن کیا گیا صبح 11 بجے نیورتمان مہا فور سیترام جیسوال کی موجودگی میں سبھی کاریوں کے بارے میں وستار سے بتایا گیا نگر پنچائتوں میں ہونے والے کاریوں میں سڑک نالی کے ساتھ ہی میٹیریل ریکبری فیسیلٹی سینٹر پانی کیا پورتی آدھی شامل ہے نگر پنچائت اوڑا میں 40 لاکھ روپے سے زیادہ لاغت سے پتھ پرکاش کا بھی کاریہ شامل ہے اس دوران اپر جلادیکاری پرشاسن پرشوتم داس گپتہ اپر نگر آیوکت درگیش مشر اوپ نگر آیوکت سنجیش شکل سہایک نگر آیوکت عبیناش پرطاپ سنگھ نیورتوان پارشت جتین رسینی آدھی موجود رہے شہر کو کوڑے سے ملے گی مکتی اس پلانٹ میں شہر سے نکلنے والے گیلے کوڑے سے بائیو سینجی گیس کے علاوہ خاد بھی تیار ہوگی نگر نگم کی ٹیم شہر سے نکلنے والے گیلے کوڑے کو پلانٹ تک پہنچائے گی پلانٹ میں لگی مشینوں کے ذریعے کوڑے کی چھٹائی ہوگی اس کے بعد ضرورت کے انسار پلانٹ میں سینجی اور خاد تیار ہوگی بائیو سینجی پلانٹ میں روزانہ دو سو ٹن گیلے کچھرے کی ضرورت ہوگی اس کچھرے سے روزانہ ایک ہزار کلوگرام بائیو سینجی کا اتبادن ہوگا ساتھ ہی چالیس ٹن جیوک خاد بھی بنے گی اس سے مہانگر سے روزانہ نکلنے والے تین سو پچاس ٹن میں سے زیادہ تر کوڑے کا نستارن ہو جائے گا موسیقی